اسلام علیکم ویلکم ہے آپ کا ریان ابنانے کے چینل پر آج میں بنا رہی ہوں سپیگٹی اینڈ پوٹیٹو کٹلس یہ بنانے میں بہت آسان اور ٹیسٹی ہوتے ہیں اور یہ بہت ہی جندی سے بن جاتے ہیں صرف بنانے ہی دیر ہوتی ہے امید ہے آپ کو پسند آئیں گے اگر ذرا بھی پسند آئیں تو لائف شیئر ضرور کیجئے گا اور کم از کم تین چار مند تو ضرور دیکھئے یہ دیکھیں یہ جو ہے تنور کی چٹ پٹا یہ ہم نے دو تین مند میں بنا لی ہے ٹائم کی بچت کے لیے یہ میں نے بنائی ہوئی ہے اس کے اندر یہ پانچ آلو ہیں میڈیم سائز کے تھوڑا سہارا دھنیا اور یہ مسالے ہیں کالی مرچیں ہاف ٹی سپون یہ کارن فلور ہے دو ٹیبل سپون یہ میڈا ہے دو ٹیبل سپون ہاف ٹی سپون دردری مرچیں ہیں اور یہ حلوی تھوڑی سی اور مرچے پی سی ہوئی ہیں پھاری تھوڑا سا لسن ہے یہ میں نے مسالہ بنائی ہوگئے دھنیا سابت دردرا زیرا اور تھوڑی سی جوائی یہ گرم سال ہے اور یہ نمک اب ان کو مکس کر کر ہم مکسچر بناتے ہیں یہ میں اس میں کڑھائی میں آئل ڈال دیتی ہوں جس میں کٹلس پرائی کریں گے یہ میں کڑھائی میں آئل ڈال دیا ہے جس میں کٹلس پرائی کریں گے اور یہ اس طرح سے میں نے یہ کٹلس بنا لیا ہے یہ میڈا میں نے دو ٹیبل سپون ڈال کے مکس بنا لیا ہے اس میں ایک اینڈا ڈالیں گے توڑ کر آئل گرم ہو گیا ہے اس میں میں اب کٹلس ڈالتی ہوں پرائی کر رہی سے ہوں یہ میڈا میں بات لیا ہے بات چیزیں گے بات چیزیں گے مات چیزیں گے بات چیزیں گے موسیقی 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 3 منٹ ایک سائٹ سے 3 منٹ ایک سائٹ سے میڈیوم آنچ میں پکائیں گے اندر سے سب پکا ہوا ہے پھر ہم پلٹیں گے یہ دیکھیں کلر آنا شروع ہو گیا ہے دیکھیں ماشاءاللہ کتنا پیارا کلر آیا ہے یہ دیکھیں ایسے ہی ہم دوسری سائٹ سے بھی کر لیں گے اور پھر ہم نکال لیں گے یہ دیکھیں بہت جلدی اور آسانی سے بنتے ہیں یہ اور کھانے میں بھی بہت اچھے لگتے ہیں سنیکس کے طور پر بھی کھا سکتے ہیں چائے کے ساتھ یا ویسے جب دل چاہے بہت مزے ہی لگتے ہیں اندر سے سب پکا ہوا ہے کلر آجائے تو بس بھی شاوت کرتی ہیں دیکھیں یہ تیار ہو گئے ہیں بہت مزے کے بنے ہیں ابھی میں نے کھایا ہے بہت مزے دار چلے ٹھیک ہے اگر آپ کو ذرا بھی پسکتے ہیں ہ ہ